بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش و خورم اور شاد و عباد رکھے دوستو یہ جون اور چچڑ ہوتے ہیں اگر جو ہمارے جانوروں پر آ جائیں تو ان کو ایزی نہیں لینا کیونکہ یہ ہمارے جانوروں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں ایک تو ان سے ہمارے جانور بیچین رہتے ہیں اور دودھ والے جانور ہوں تو وہ اس بیچینی کی وجہ سے دودھ بھی کافی کم کر لیتے ہیں اور دوسری جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان چچڑوں کی وجہ سے ہمارے جانوروں کو تلیریا یا بیویزیا کی امراض لگ جانے کا خافی خطرہ ہوتا ہے جو بہت ہی جان لیوہ امراض ہیں اور ان سے خدا نخستہ ہمارے جانور کے مرنے کا بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس لیے آپ جب بھی اپنے جانوروں میں کوئی ایک چچڑ یا جون دیکھیں تو فوری ہی اس کا علاج کریں چچڑوں اور جون کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتانے لگے ہیں جو کہ بہت محصر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہے تو وہ کونسا نسخہ ہے اور اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے تو جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو سو گرام تباکو لینا ہے یہ جو تباکو ہوتا ہے دوستو اس میں کافی انٹی بیوٹک جینز ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کے چچنوں اور جنوں کو مارنے کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لیے یہاں ہم تباکو کا استعمال کریں گے اس کے بعد دوستو ہمیں لینے ہیں دو سو گرام ستہ پھل کے پتے پتے ساف ستھرے اور تازے ہونے چاہیے دوستو ستہ پھل کے پتے بھی کافی انٹی بیوٹک جینز اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو چچنوں کو مارنے کے لیے بہت کارگر ہوتے ہیں تو اب ہم آپ کو نسخہ تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک برطن لینا ہے اور اس میں دو سو گرام تباکو ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ستہ پھل کے جو پتے رکھے ہوئے ہوں گے دو سو گرام ان کو بھی اس برطن میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد لگ بھاگے ایک لیٹر پانی بھی ساتھ ڈال دینا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ تک آپ ان کو رکھ لیں تاکہ یہ پانی میں اچھی طرح سے بھک جائیں تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس سارے مواد کو گلینڈر مشین میں ڈال کر بھریک پیس کر لیں جب بھی پیس ہو جائیں تو آپ کسی کپڑے میں یا پونے میں پون لیں اور ان چیزوں کا جوس آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس جوس کو جانور کے جسم پر لگا نہ ہے اسے لگانے کے لئے آپ کسی صاف ستھرے کپڑے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں اسے آپ نے اپنے جانور کو لگتر پونچ سے چھ دنوں تک لگانا ہے پھر انشاءاللہ آپ کا جانور صاف ستھ رہا اور جون چچنوں سے مکمل صاف ہو جائے گا اور پھر کافی عرصہ تک یہ جون یا چچڑ آپ کے جانور پر نہیں آئیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اجازت دیجئے نافذ